السلام علیکم سٹوڈنٹس ایمی پاؤنڈیشن اسکول میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حیرز سے ہو گئے یہ آپ کی اسلامیات ہماری سب سے پیاری پہلی جماعت کی کتاب ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی چار آسمانی کتابیں ہیں جن کا مختصر تاروخ اس سبق میں بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے چار آسمانی کتابیں نازل فرمائیں یہ آسمانی کتابیں جن پیغمروں پر نازل ہوئیں ان کے نام یہ ہیں توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا پیارے بچوں آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید ہی اپنی اسی حالت میں موجود ہے کیا آپ جانتے ہیں چاروں آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوئیں پیارے بچوں آپ کو اس سبق کو پڑھنا ہے چاروں آسمانی کتابوں کے نام یاد کرنے ہیں اور یہ جن پیغمڑوں پر نازل ہوئیں ان کے نام بھی آپ کو یاد کرنے ہیں مشک نمبر ایک یہاں آپ کو کچھ سوال دیئے گئے ہیں جن کے جواب آپ کو کتاب میں ہی لکھنے ہیں مشک نمبر دو کولم نمبر ایک میں چاروں آسمانی کتابوں کے نام ہیں اور ان کے سامنے چاروں پیغمڑوں کے نام لکھے ہیں آپ کو آسمانی کتاب جس پیغمڑ پر وہ نازل ہوئی ہے اس کے ساتھ ملانا ہے آئیے پڑھتے ہیں سوال نمبر ایک آسمانی کتابیں کتنی ہیں جواب ہے چار سوال نمبر دو چاروں آسمانی کتابوں کے نام بتائیں جواب ہے توریت زبور انجیل قرآن مجید سوال نمبر تین آسمانی کتابیں کن پیغمڑوں پر نازل ہوئیں جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب کونسی ہے جواب ہے قرآن مجید مش نمبر دو کتاب کے نام کو پیغمڑ علیہ السلام کے نام سے ملائیے پہلی کتاب ہے قرآن مجید قرآن مجید کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملانا ہے انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملانا ہے زبور حضرت دعوت علیہ السلام سے ملانا ہے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملانا ہے اس طرح آپ کا سفر نمبر پتیس مکمل ہو جائے گا یہ آپ کا ویکلی ہوم وک اسائیمنٹ ٹین کلاس ون اسلامیات ہیں نمبر ایک سبق اللہ تعالیٰ کی کتابیں سفر نمبر چوبیس سے آپ کو پڑھنا ہے نیل پاس آپ کو اسلامیاتی کوپی میں کرنے ہیں نمبر دو سبق اللہ تعالیٰ کی کتابیں کے حروب توڑیں کوپی میں لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں تین سبق اللہ تعالیٰ کی کتابیں سفر نمبر پچیس پر دیئے گئے سوال جواب کتاب میں مکمل کرنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں یہ سوال جواب میں آپ کو پہلے پڑھ کے بتا چکی ہوں نمبر چار اللہ تعالیٰ کی کتابیں مش نمبر دو کتاب کے سفر نمبر پچیس پر مکمل کریں مش نمبر دو میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں نمبر پانچ سوچیں اور بتائیں سرگرمی مکمل کرنی ہے آپ کو کوپی میں نمبر چھے نازرہ اسمال حسنہ چار بیمہ ترجمہ یاد کرنا ہے کتاب کے سفر نمبر دس سے پیارے بچوں آپ کو نازرہ میں اسمال حسنہ صرف چار یاد کرنے ہیں ترجمے کے ساتھ آپ سفر نمبر دس سے اسمال حسنہ یاد کریں گے کوپی میں سب سے پہلے آپ تاریخ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی کتابیں نیل فاظ نیلے رنگ سے لکھیں گے نیل فاظ ہدایت نازر آسمانی آپ نے ان کی خوشکتی پورے سفر پر کرنی ہے دوسرے سفر پر آپ کو تاریخ لکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہروف توڑیں نیلے رنگ سے لکھنا ہے نیچے آپ کو پینسل سے لکس توڑ کر لکھنا ہے توریت تے واؤ رے بڑیے تے زبور زے بے واؤ رے انجیل علیف نون جیم چھوٹیے لان قرآن قاب رے علیف مدع نون کتابیں قاب تے علیف بے بڑیے نون گناہ میٹا یہ کام آپ کو پینسل سے سافت سترہ کرنا ہے تیسے سفر پر آپ نے تاریخ لکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی کتابیں سرگرمی سوچیں اور بتائیں نیلے رنگ سے لکھنا ہے نیچے پینسل سے آپ کو سوال لکھنا ہے چاروں آسمانی کتابیں کس مقدس مہینے میں نازل ہوئیں اس کا جواب آپ کو سفر نمبر چوبیس سے مل جائے گا آپ نے پڑھ کر اپنی کوپی میں اس کا جواب لکھ کر سرگرمی مکمل کرنی ہے پیارے بچوں جتنا کام میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ نے اپنی کتاب میں اور اپنی کوپی میں ساتھ سترہ کام کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ